اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ہے بڑی فریش لولی پلیزنٹ سی مارننگ ہے سپرنگ ہے بہار کا موسم ہے آج کل تو موسم جو ہے نا وہ بڑا پلیزنٹ رہتا ہے نہ بہت زیادہ تھنڈ نہ بہت گرمی تو یہ جو سیزن ہے نا بہار کا سپرنگ کا یہ ونٹر سے جب سمر آنے والا ہوتا ہے تو یہ دو تین تین چار مہینے ہوتے ہیں مارچ اپریل میہ کے تو یہ بڑا اچھا سا سیزن ہے اور یہ دیفڈلز کے فلاورز یہاں لگے ہوئے ہیں تو ہر سپرنگ میں یہاں پہ کی جو لوکل کاؤنسل ہے ان کی جو گارڈنگ ٹیم ہے بڑے اچھے سے لوک آفٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ دیفڈلز لگاتے ہیں حالانکہ یہ بہت زیادہ لاس نہیں کرتے بڑی جلدی مرجہ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ہر ہر سپرنگ میں جو ہے نا میں دیکھتی ہوں جو گارڈنگ ٹیم ہے وہ بہت اچھے سے لوک آفٹ کرتے ہیں گراس کی کٹنگ اور یہ سارا کیونکہ یوکے کا جو ویدر ہے نا وہ بہت زیادہ سیوئر ہے کبھی ریننگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی بہت سٹرانگ ونڈز ہوتی ہے ونڈی ہوتا ہے بہت زیادہ تو یہ برانچز وغیرہ کٹ کرتے ہیں گراس کٹنگ کرتے ہیں بہت اچھے سے لوک آفٹ کرتے ہیں تو اس ویدر میں جو ہے نا جو ٹریز گنجے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں بہار کے موسم میں یہ دیکھئے میں نے فیو ویکس بعد ہی کی ویڈیو بنائی تھی یہ مرجہ آ گئے سارے نا لیکن پھر بھی یہاں کی جو کاؤنسل ہے وہ بہت اچھے سے لوک آفٹ کرتے ہیں تو کام سے جی میں آ گئی تھی بہت جلدی فاسٹ فارورڈ ہو جاتی ہے ویڈیو تو تو ایسے ہی دل چاہتا ہے کبھی زندگی کے کام بھی ہو جائیں فارورڈ ہر چیز نہیں لیکن جب کام ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ایسی آرام سے فارورڈ ہو جائیں زندگی کے آپ کو کام نہ کرنا پڑے اور آپ اس پارٹ کو جو ہے نا اس کو فارورڈ کر دیں تو یہاں گھر آ کے جو ہے نا یہ میرا لنچ چل رہا ہے لنچ میرا میں اکیلے ہی کھاتی ہوں کوئی بھی نہیں ہوتا گھر پہ تو میں ہی فرسٹ ون ہوتی ہوں حپس آنے کے لیے گھر پہ تو بس یہ سمپل سا کھانا ہوتا ہے میں ٹرائی کرتی ہوں بہت زیادہ ہیوی کھانے نہ کھاؤں بس اگر کھاؤں تو ایک ہی ٹائم کھاؤں میں تو پھر میرا ڈینر ہوتا ہے اچھے سے تو بس یہ میرا سٹر فرائے میں کھا رہی تھی اور یہاں میری پھر ڈیلیوری آئی ہے تو یہ ڈیلیوری جو ہے نا میں نے آرڈر کیا تھا کس کی بڑے کے لیے میں نے پرفیومز آرڈر کیے تھے اور یہ فری سیمپل بھی مجھے ملا ہے تو یہ میرے پاس پرفیوم آرڈی تھا تو چلو کوئی نہیں فری میں مل گیا پھر سے تو یہ جو ہے نا میں فری سیمپلز ملتے ہیں نا جب میں ٹرائیول کرتی ہوں نا پھر میں اسے لے جاتی ہوں کیونکہ جب آپ ٹرائیول کرو نا تو آپ اپنے بیگ میں صرف لیس دن فائیو ایمیل ہی رکھ سکتے ہیں تو پھر یہ مجھے راستے میں میرے کام آ جاتے ہیں میں اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہوں تو ہاں میں نے یہ پرفیومز آرڈر کیے تھے آن لائن دیکھے تھے کہ بھئی بیسٹ سیلر کون سے ہیں کیونکہ پرفیوم ایک ایسی چیز ہے جو بغیر ٹیسٹ کیے تو آپ کو نہیں سمجھاتی کہ کون سا اچھا ہے تو وہ میں آن لائن ہی چیک کر رہی تھی کہ بیسٹ سیلنگ پرفیومز کون سے ہیں تو یہ شینیل کا میں نے لیا دوسرا میں نے ارمانی کا لیا ہے ان دونوں کے بیچ میں کنفیوز ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں دونوں ہی لے لوں ایک فیفٹی ایمل ہے اور یہ والا جو ہے یہ سیونٹی فائیو ایمل ہے تو یہ اس کی بڑے اچھے ریویوز تھے تو یہ میں نے لے لیا ویسے مین پرفیومز جو ہیں اس میں زیادہ تر یہی چل رہے ہوتے ہیں تو جو میں ریسرچ کر رہی تھی تو اس میں یہی پرفیومز زیادہ ٹاپ ٹین میں آ رہے تھے یہ دونوں تھے اور ٹوم فورڈ اور سیواج اور ارمانی وائی ایس ایل تو مجھے یہ دونوں بیٹر لگے تو میں نے یہ دونوں لے لیے اور اس کو میں نے لیا تھا پرفیوم شاپ سے اور میرے پاس کیونکہ کارڈ بھی تھا تو مجھے اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا ان لائن اور فری سیمپل بھی ملا ہے آپ نے دیکھ لیا تو ان کی جو پرائز وغیرہ ہیں یہ میں ڈسکرپشن باکس میں لگ دوں گی کہ یہ کتنے کا تھا کیا تھا اور بہت اچھا ہے جن کو میں نے دیا بہت زیادہ پسند آیا دونوں ہی بہت اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ بردے کے لیے یہ بہت اچھا پریزنٹ ہے اور بہت اچھی اس کی اچھی خوشبو ہے یہ دونوں پرفیوم کی جو باٹل ہے یہ جرور کی یہ پہلے میں نے لیا تھا اور اس کے بعد یہ دوسری والی دونوں ایک سی لگ رہی ہیں لیکن یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کے لیڈ میں یہ والا تو یہ جو ہے نا ابھی پہلی والی تو ختم ہو گئی بڑی جلدی کیونکہ یہ بہت زبردست پرفیوم ہے اتنا اچھا ہے کہ یہ بڑی جلدی ختم ہوا اور یہ جو دوسرا والا ہے نا اس کو کبھی نہ خریدنا یہ بس منی ویسٹ ہے میرے لیے مجھے بلکل نہیں اچھا لگتا ہی پرفیوم اور مہنگا بھی اتنا زیادہ ہے کافی ایکسپینسیو ہے لیکن بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور مجھے تو نہیں پسند آیا سب کی پسند آلگ الگ ہوتی ہے تو مجھے تو پرسنلی یہ نہیں پسند آیا بہت سٹرونگ ہے تھوڑا مطلب ہونا تو چاہیے کہ لانگ لاسٹنگ ہونے چاہیے پرفیوم جب آپ اتنا ایکسپینسیو بائی کر رہے ہیں تو کم سے کم لانگ لاسٹنگ ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے کشپو دماغ پر ہی چڑ جائے یا دوسروں کو ہی بری لگنی لگے تو جیسے ابھی میں نے ریسنٹی ڈالچین کبانا کا لیا تھا وہ بہت ہی فریش اور اچھی سی سمیل ہے لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں یعنی کہ آپ لگاؤ اور ہاف آور بعد وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اس کی کچھ بوئی نہیں رہتی تو ایسے پرفیوم ہونے چاہیے جو لانگ لاسٹنگ بھی ہوں اور آپ کو اچھے بھی لگیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں ان باکسنگ کر رہی ہوں لوی وی ٹون کے پرس کی یہ مجھے کسی نے دیا تھا تو میرا پرانا والا ویسے اب کافی پرانا ہو گیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو ابھی یوز کروں گی اس کو میں سنبھال کے رکھوں گی تو جب اچھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو وہ ذرا آپ اچھی طرح سے یوز کرتے ہیں سنبھال کے یوز کرتے ہیں تو اچھا سائز ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے سارے کارڈ وغیرہ بھی فیٹ ہو جائیں گے اور ایک فون بھی آپ کا فیٹ ہو جائے گا تو یہ اچھا پرس ہے اور یہاں پہ میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ اور بس آج کی جو ویڈیو تھی وہ ان بوکسنگ اور انہی چیزوں کے بارے میں تھی پرفیومز کے بارے میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیر اور اللہ حافظ